اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ لقمان کا تعارف اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کے دوسرے رکوں میں وہ نشیحتیں نقل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام لقمان رکھا گیا ہے زمانہِ نزول اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر و ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جانے لگے تھے لیکن ابھی طوفانِ مخالفت نے پوری صدت اختیار نہ کی تھی اس کی نشاندہی آیت چودہ پندرہ سے ہوتی ہے جس میں نئے نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھتر ہیں لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکیں اور دینِ شرک کی طرف پلکنے پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو یہی بات سورہِ انقبوت میں بھی ارشاد ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں لیکن دونوں کے مجموعی انداز بیان اور مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہِ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ اس کے پسمندر میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا اور اس کے برعکس سورہِ انقبوت کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانہ میں مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ہو رہا تھا سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق دونوں سابق سورتوں الانقبوت اور الروم کی طرح اس سورہ کا قرآنی نام بھی الف لام میم ہی ہے یہ اس بات کا کرینہ ہے کہ ان کے مرکزی خیال و مضمون میں فیل جملہ استراک ہے اس سورہ کی تمہید میں بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس برکت و رحمت سے فیدہ اٹھائیں گے اور کون لوگ اس سے محروم رہیں گے سابق سورہ میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ یہ قرآن اس دین فطرت کی دعوت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اس دعوے پر آفا کو انفس کے دلائل پیش کیے گئے ہیں اس سورہ میں آفا کو انفس کے دلائل کے ساتھ عرب کے مشہور حکیم لقمان کے نصاحے کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مقصود اہل عرب پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کے اندر جو صحیح فکر و دانش رکھنے والے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جن باتوں کی تعلیم یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عقل سلیم یعنی کامن سنس انہی باتوں کے حق میں ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں نہ کہ ان باتوں کے حق میں جن کی وقالت قرآن کے مخالفین کر رہے ہیں یہ اس بات کا نہائیت واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اصل فطرت یہی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ان حقائق تک کس طرح پہنچتے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا گیارہ یہ کتاب ایک پرحکمت کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے لیکن اس کا فیض انہی لوگوں کو پہنچے گا جو اپنی فطرت کی صلاحیتیں زندہ رکھنے اور ان سے کام لینے والے ہیں رہے وہ لوگ جو اس حکیمانہ کلام پر مخالفین کی فریب دینے والی باتوں کو ترجیح دیتے اور اس سے متکبرانہ اراز کر رہے ہیں تو وہ اپنے اس تکبر کی پاداش میں ذلت کے عذاب سے دوچار ہوں گے عزت و سرفرازی صرف اس پر ایمان لانے والوں ہی کو حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ شدنی ہے اس لیے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب خدا ہی کی مخلوق ہے کسی اور کی اس میں کوئی حصہ داری نہیں جو لوگ مدعی ہیں کہ اس میں کسی اور کی بھی حصہ داری ہے وہ دکھائیں کہ ان کے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے آیات بارہ تا انیس لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس کا حوالہ جس سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ اہلِ عرب جس کی حکمت پر فخر کرتے اور جس کی روایات ان کے لٹریچر میں موجود ہیں اس نے بھی اپنے بیٹے کو انہی باتوں کی نصیحت کی تھی جن کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اقلِ سلیم اسی دعوت کے حق میں ہے جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اقلِ سلیم اور فطرتِ سلیم سے جنگ کر رہے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر تنبیح ہے جو اس دور میں جیسا کہ سورہ انقبوت میں گزر چکا ہے اپنے بیٹوں کو اسلام سے پردستہ کرنے کے لیے ان پر ظلم کر رہے تھے گویا قرآن نے یہ دکھایا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو جن باتوں پر کاربند ہونے کے لیے اس دل سوزی سے نصیحت کرتے تھے آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں آیات 20 تا 24 تمہید کے مضمون کی تائید کہ جتنی ظاہری و باطنی نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں وہ ہیں تو سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس حقیقت سے کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے نادان لوگ اللہ کی توہید کے باب میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کسی حکیم یا پیغمبر کی رہنمائی اور نہ کسی کتابِ الہی کی روشنی اور جب ان کو اللہ کی کتاب کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑے غرور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرتے رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا شیطان کی پیروی کرتے رہے ہوں خدا کے ساتھ تعلق کی مضبوط رسی صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خدا کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کریں اس لیے بالآخر تمام امور کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ ایسے سر پھرے لوگوں کا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک دن ان لوگوں کا انجام ان کے سامنے رکھ دے گا آیات پچیس تا تیس مخالفین کی تردید میں خود ان کے اعتراضات کا حوالہ کہ یہ لوگ خود اپنے مسلمات کے لوازم کو تسلیم کرنے سے گریج کر رہے ہیں ان کو اعتراف ہے کہ تمام آسمان و زمین کا خالق اللہ ہی ہے تو جب وہی خالق ہے تو شکرہ اور عبادت کا حق دار اس کے سوا کوئی اور کس طرح ہو سکتا ہے ہر چیل اس کے قبضہ و تصرف میں ہے وہ ہر ایک سے بینیاز ہے وہ کسی کے ہاتھ بٹانے کا محتاج نہیں اور وہ خود ستودہ صفات ہے اس وجہ سے اس کی نظر انعیت کو متوجہ کرنے کے لیے کسی کی سفارش کی حاجت نہیں اس کی قدرت و حکمت کی اتنی نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں کہ زمین کے تمام درخت کلم بن جائیں اور تمام سمندر مزید سات سمندروں کے اضافے کے ساتھ روشنائی بن جائیں جب بھی اس کی تمام نشانیوں کو کلم بند کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے تمام خلق کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ویسا ہی ہے جیسا ایک جان کو پیدا کرنا رات اور دن سب اسی کے حکم سے گردش کرتے ہیں اور وہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے اگر اس کائنات کے نظام میں کسی اور کا بھی دخل ہوتا تو یہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا آیات اکتیس تا چونتیس کشتی کی تمثیل سے مخالفین کو تمبیح کہ ذرہ میں اترانے والے اور ذرہ میں مایوس ہو جانے والے نہ بنو بلکہ نعمت میں شکر کرنے والے اور مصیبت میں صبر کرنے والے بنو آج جو کچھ تمہیں حاصل ہے اس کا حق یہ ہے کہ اپنے رب کے شکر گزار بنو اور اس دن کو یاد رکھو جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آسکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے اس دن کا آنا ایک عمر قطعی ہے محض اس بنیاد پر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ آج تمہیں اس کے ظہور کے وقت کا علم نہیں ہے زندگی کی کتنی حقیقتیں ہیں جن کے ظہور کے وقت کسی کو معلوم نہیں لیکن کوئی آقل ان کا انکار نہیں کر سکتا حقیقی علیم و خبیر صرف اللہ تعالی ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بقیہ صورتوں کا تعرف دیکھنے کے لیے تعرف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ